موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں اب تمام ناظرین کو کشامدیت کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب مولانا سید یوسف احمد مشہدی صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے توبہ اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِرِ وَالْمُئِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَضَائِهِ مَجْمَعِينَ من العآن لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال اللہ تعالى فی محکمِ کتابهی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا ناظرین آپ کے خدمت میں توبہ کے عنوان سے ایک مختصر سے گفتگو پیش کرنا ہے اور یہ جو عنوان ہے توبہ یقیناً یہ ہمارے زندگی کو سوارنے کے لیے اور ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے اور اپنی زندگی کو ایک سچی اور اچھی زندگی بنانے کے لیے اہم ترین رکم ہے اس لیے کہ اگر ہماری زندگی میں توبہ کا سہارا نہ ہو تو پھر ناؤمیدیاں ہمارے دامنگیر ہوتی ہیں اور ناؤمیدی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور شیطنت ہمارے اوپر حاوی ہوتی چلے جاتی ہے اسی ناؤمیدی سے ہمیں بچانے کے لیے اسلام کا جو کانسپٹ ہے یا اسلام کی طرف سے جو ہمیں ایک حدیہ اور عطیہ دیا گیا اسے توبہ کہا جاتا ہے ظاہراً لفظ توبہ جس کو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کے حوالے سے پیش کیا خود قرآن میں سورہ توبہ کے عنوان سے بھی ایک سورہ موجود ہے جس سے خود توبہ کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے یا مسئلہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں الگ الگ سورتوں میں بھی توبہ کا تشکرہ ہوا اور تقریباً انتر مرتبہ یعنی سکسٹی نائن مرتبہ توبہ کے حوالے سے تقریباً پھل جملہ گفتگو ہوئی قرآن میں اور بتایا گیا توبہ کا مقام کیا ہے توبہ کی اہمیت کیا ہے توبہ کا ردبہ کیا ہے جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ظاہران سورہ تحریم کی آیت ہے اس میں اللہ سلیقے توبہ بتا رہا ہے طریقے توبہ بتا رہا ہے کہ توبہ تمہیں کیسے کرنی ہے آواز دی گئی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان لانے والوں توبوا الاللہ توبہ کروا اللہ کی طرف لیکن توبہ کا اگر آپ لغت میں ڈکسٹری میں معنی دیکھیں تو توبہ کا معنی ہوتا ہے رجعہ یعنی پلٹنا اپنے فعل سے اپنے کام سے پلٹ آنا کس کی طرف الاللہ اللہ کی طرف لیکن کون سی توبہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ پلٹ آنا ہماری طرف بلکہ اس کے آگے اللہ نے قیل لگائی توبتا نصیحہ ایسی توبہ کی جو خلوس والی توبہ ہو خالص توبہ ہمارے یہاں بھی جو کونسپٹ توبہ کا پایا جاتا ہے کوئی گناہ ہوا کوئی غلط کام ہو گیا تو تین مرتبہ ہم اپنے گھال پہ ایسے ایسے ہاتھ مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہماری توبہ ہو گئی نہیں یہ توبہ نہیں ہے بلکہ اسلام میں توبہ دل کی گہرائی سے اس کام کے اوپر جو میں نے انجام دیا جو مجھ سے سرزد ہوا ہے اس پر پشیمان ہونا اور آئندہ کے لیے ارادہ محکم کرنا تمام مراجع بھی اسی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور روایات کا مفہوم بھی یہی ہے کہ توبہ اسے کہتے ہیں کہ جو کام ہم نے کیا ہے اس پر شرمندہ ہونا اور آگے کے لیے ایک محکم ارادہ کرنا کہ اب انشاءاللہ اور آئندہ یہ کام نہیں ہوگا ممکن ہے ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہوں جن سے ایک مرتبہ ایک کام سرزد ہوا پھر بھی انہوں نے توبہ کی لیکن پھر وہ کام سرزد ہو جاتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے آج کا جوان وہ بہت مشکل ہوتی ہے کہ سوچتے ہیں کہ کیا کیا جائے ایسا تو اس کے لیے ایک اہم مرحلہ یہ ہے کہ ہمارا ارادہ محکم نہیں ہو پا رہا ہے اس لئے کہ انسان کے اندر سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑی طاقت اس کا ارادہ ہے اور توبہ اسی ارادہ محکم کا نام ہے اگر ہمارے اندر ارادہ محکم نہ ہو تو پھر ہم ہزار مرتبہ اپنے گال پہ تھپڑ مارے ہماری توبہ نہیں ہو پائے گی اگر توبہ کرنا ہے تو پہلے ارادہ کو محکم کیا جائے اور پھر اس طرف سے رہوایت آواز دیتی ہے کہ اگر ہمارا ارادہ محکم ہو تو پھر خدا کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے اور اس گناہ سے رکنے میں اور بچنے میں ہمارے لئے مدددار ثابت ہوتی ہے تو یہ توبہ زندگی کو ایک اچھی زندگی بنانے کے لئے اور سچی زندگی بنانے کے لئے بڑی کار ساز ہے اس لئے کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت پیچھے محسوس کرنے لگتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس دنیا کی بڑھتی ہوئی ریس میں بہت پیچھے رہ گئے لیکن جب یہ توبہ کا سہارہ اسے نصیب ہوتا ہے تو سمجھتا ہے نہیں اب ہم اس کے آگے بڑھ سکتے ہیں دنیا میں آگے قدم رکھ سکتے ہیں اللہ کے لئے کچھ کر سکتے ہیں یہ توبہ اسی لئے بنائیں گے کیوں اس لئے کہ انسان من النسیان انسان یقینا خطاؤں کا پیکر ہے خطاؤں کا پتلہ ہے خطائیں ہو سکتی ہیں چونکہ شیطان ایک طرف سے دو مبین دوسرے نفس ام مارا لیکن ہاں اس گناہ کے تحت ہمارے اندر ناومیدی نہ آ جائے اپنے پروردگار عالم سے ہمارے اندر ناومیدی نہ آ جائے کہ اب ہم ناومید ہو جائیں اب تو ہمارا کچھ ہونے ہی والا نہیں ہے یہ توبہ اسی سہارے کے لئے دیا گیا کہ ہمیں اس ناومیدی سے نجات مل جائے اور ہم پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو جائیں اور پھر سے اپنی زندگی کو اسی روٹ پر اسی لائن پر لگا لیں کہ جس لائن پر ہم تھے تو توبہ کا اہم طریقہ یہ ہے توبہ کرنا کہاں ہے توبہ گناہ سے کرنا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ وہی ہیں جو مطلب جنہیں گناہ کبیرہ سن جا جائے جیسے چوری ہوئی یہ ہوئی ہوئی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں جنہیں ہم اپنے گناہ حساب ہی نہیں کرتے سمجھتے ہیں یہ تو چھوٹی سے گناہ ہے تو ایسے ہی معاف ہو جائے گی یا مثلا یہ ماہ شابان جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے اس میں کہا گیا کہ مثلا استغفار کی کسرت ہونی چاہیے یہ ماہ رمضان المبارک کے لئے کہا گیا کہ استغفار کی کسرت ہونی چاہیے یا مثلا آپ دیکھیں جو عمال شبہ قدر میں استغفار موجود ہے خود نماز شب میں استغفار یعنی بہت زیادہ استغفار کا کونسپٹ اور استغفار کی طرف دعوت دی جاری ہے کیوں؟ اب ہم یہ سوچنے لیں گے کہ ہم شاید بہت بڑا گناہ نہیں کر رہے ہیں تو استغفاری نگرے نہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ کی طرف بھی توجہ رکھی جاتی ہے ممکن ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے لیکن نہیں یہی گناہ آگے چل کے ایک بہت بڑے گناہ ہمیں تبدیل ہو جائے مثلا پیغمبر ایک بارگاہ سے گزر رہے تھے ایک وادی سے گزر رہے تھے تو اپنے اصحاب سے پیغمبر نے کہا کہ جاؤ یہاں سے کچھ لے گا رہا ہوں تو اصحاب متوجہ ہے پیغمبر کی طرف کہ یا رسول اللہ نہ یہاں پیڑ ہیں نہ پودے ہیں کچھ نہیں ایک سنسان سہرہ یہاں سے کیا لے کے آئے کہ نہیں کچھ بھی لے کے آئے جس کے جو ہاتھ لگ جائے وہ لے کے آئے اصحاب گئے کسی نے ایک لگری کا ٹکڑا اٹھایا کسی نے تھوڑی سی دھول اٹھائی کسی نے پتھر اٹھایا کسی نے یہ اٹھایا اور لے کے آئے تو ایک بہت زیادہ سامان ہو گیا اب پیغمبر نے کہا کہ دیکھو جس سہرہ میں تمہیں کچھ نہیں نظر آ رہا تھا وہیں جب تم نے توجہ کی دیکھا غور کیا تو اتنی ساری چیزیں تم سے پیدا ہو گئے اور تم نے ان کو ڈھون لیا پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارے گناہ بھی اسی طرح ہیں جن گناہ کو ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہیں بہت چھوٹے ہیں لیکن جب آپ روز محشر دیکھیں گے تو وہی گناہ ایک امبار کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے اسی لئے ہمیں توبہ کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے توبہ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے توبہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے توبہ ایک اہم رکن ہے توبہ کی طرف متوجہ میں ہونا ہے خوب ہم توبہ کرتے ہیں تو کیا تبدیلی ہمارے اندر آتی ہے کیا حسن ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کیا خوبی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے وہ تو جب ہم توبہ کرتے ہیں تو واضح ہوتا ہے مارے اوپر چونکہ توبہ کرنے کے بعد ایک دل کو سکون ملتا ہے ایک دھارس ملتی ہے یہ بھی ایک اہم توبہ کا فائدہ ہے نہیں تو انسان اگر واقعاً اپنے پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہے تو گناہ کے بعد اسے ایک عجیب سے بے چینی ستائے رہتی ہے جس کا حصول صرف اور صرف توبہ کے بعد ہی ہوتا ہے لیکن امام نے فرمایا پیغمبر کی حدیث ہے پیغمبر نے فرمایا علامت التعائ فاربع توبہ کرنے والے کی جو علامتیں وہ چار ہیں کیسے پہچانے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ہماری توبہ ہوئی ہے نہیں پیغمبر فرماتے ہیں چار علامتیں یعنی اگر یہ چار علامتیں آپ کے اندر پائی جائیں چار چیزیں آپ کے اندر پائی جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ توبہ کرنے والے ہیں علامت التعائ فاربع اگر آپ توبہ کرنے والے کی علامتیں چار ہیں کون کون سے علامتیں ہیں پیغمبر فرمایا پہلی علامت یہ ہے یعنی انسان جو ہوتا ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے یہ پہلی علامت ہے یعنی اگر انسان توبہ کر رہا ہے تو توبہ کرنے والے کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ عمل انجام دے گا دوسری علامت کیا ہے پیغمبر نے فرمایا دوسری علامت یہ ہے کہ وہ باطل سے منحریف ہو جاتا ہے یعنی باطل سے روگردان ہو جاتا ہے باطل سے اپنا روح پیڑ لیتا ہے تیسری علامت کیا ہے پرغم نے فرمایا حق کو اپنے اوپر لازم جان لیتا ہے سچائی کو اچھی صداقت کو حقیقت کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے چوتھی کیا ہے فرمایا کہ عمل خیر کے لئے حریص و علیہ عمل خیر فرمایا وہ عمل خیر کی طرف حریص ہو جاتا ہے اچھے کام کی طرف بہت زیادہ بڑھنے لگتا ہے اپنے آگ کو اچھے کام کی طرف متوجہ کرنا رہتا ہے یہ ہے علامت تاہب یہ مہینہ ایک عظیم مہینہ یعنی یقینا یہ بخشوانے کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں یعنی ماہ مبارک رمضان میں جیسا کہ تمام عمال کے ثواب میں اذاقہ ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا دسترخان ہمارے لئے آمادہ رہتا ہے اسی میں ایک اہم ترین چیز یہ توبہ بھی ہے یعنی اس میں گناہ یقینا بخشے جاتے ہیں چونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے اور یہ ماہ مبارک ہمارے لئے قظیم برکتیں لے کے آتا ہے تو اس ماہ مبارک میں آئیے ہم اپنے آپ کو اس فیل کے حوالے سے بھی آمادہ کریں کہ ہمارے وہ گناہ جو اب تک نہیں بخشے گئے ہیں جن کی طرف ہم نہیں متوجہ تھے تو ادیخل ماہر حمدان مبارک میں ہماری توبہ کے ذریعے سے مہین محکم رادے کے ذریعے سے یا فیل یا ہمارے یہ گناہ بخشے جائیں تاکہ ان کے ذریعے سے یا گناہ کی وجہ سے جو مشکلیں ہماری زندگی میں تھی اس سے ہمیں نجات ملیں آخر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق انہائیت فرما ربنا تقبل منا انہا کے سمیوں دعا شکریہ ناظرین آپ سنتِ علی جناب مولان سید یوسف احمد مسدی صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں نئے موضوع کے ساتھ بنات کے عددار یوٹیوب چینل پہ حاضر ہوں گے تب تک پلیو خدا حافظ